اسلام علیکم ہائے کیا کروں میں روز کوئی نہ کوئی خبر دیکھ کے دل دکھتا ہے روز ہی پہلے ہوتا تھا ٹی وی ٹھیک ہے بھی ٹی وی سے نیوز آتی تھی کچھ اخبار پڑھتے تھے ان میں نیوز ہوتی تھی اچھی بری یہی چلتا رہتا تھا ابھی شام کا ٹائم ہو گیا تھوڑا سا لائٹ کا مسئلہ ہو رہا ہے لیکن اب جو یہ میڈیا ہے چلو یہ تو بہت زبردست بات ہو گئی ہے شکر اللہ کا کہ ہمیں ساری دنیا کی نیوز ملتی رہتی ہے ٹھیک ہے جو میں نے آج نیوز دیکھی ویسے تو یہ دو تین دن سے چل رہی ہے لیکن جو میں آج دیکھا اللہ ماف کرے روز قتل عام ہو رہا ہے روز ہی ظلم ہو رہے ہیں لیکن یہ کیا ظلم ہے کہ ایک ہسپنڈ نے اپنی وائف کا اتنی بے دردی سے قتل کیا ہے کہ اس بیچاری کے ساتھ بہت ظلم ہوئے چھوڑ دو کمبختو کیا ضرورت ہے اتنا ظلم کرنے کی کیوں اللہ کو ناراض کرتے ہیں اگر آپ کو کوئی شکایت ہے اس سے تو چھوڑ دو پر نہیں اس کو مارنا بھی ہے جان سے مار دینا ہے اس کو عذیت دینی ہے تشدد کرنا ہے انسان بھی انسانوں میں تو شامل نہیں ہوتے یہ لوگ اور بلکہ اتنے تو درندے بھی خطرناک نہیں ہوتے جتنے یہ انسان لوگ خطرناک ہو گئے ہیں شاید اب تو شیطان بھی بھاگتا ہو گا ان سے اللہ معاف کرے خوف خدا نہیں رہا کسی کوئی شرم نہیں رہی کہ ہم نے اللہ کو کیا مو دکھانا ہے جا کر کہ اللہ پاک ہمیں کیسے معاف کریں گے کیسے بکشش ہماری ہوگی اللہ معاف کرے دنیا میں پتہ کیا پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے عبرت ہی نہیں لے رہے ظلم کی انتہا کر دی ہے عبرت نہیں لیتے سلاب آئے زلزلے آئے پتہ نہیں کیا کیا ہوا دنیا تباہ ہو رہی ہے لیکن جب تک کہتے نا خود پر نہ بیتے تو کوئی پتہ نہیں چلتا کسی کی درد اور تکلیف کا احساس نہیں ہوتا ہر بار ایک نئی کہانی چل رہی ہوتی ہے کبھی کوئی نور مرتی ہے اور اس کا قاتل ابھی تک زندہ رہتا ہے ٹھیک ہے نا اس کو کوئی عبرتناک سزا نہیں ملتی اور اب ایک سارا آگئی ہے جس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا آنکھیں نکل دیں اور پتہ نہیں کیا کیا ظلم کر دیا ہمارے اتنے بڑے صحافی ہیں ان کے بیٹے نے یہ حرکت کی ہے لانت ایسے آدمی پر شرم حیاء رہی نہیں گئی ہے کوئی احساس نہیں رہا ہے بات صرف یہی کہ جب آپ اللہ سے دور ہوتے ہیں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ اللہ کے نزدیک ہوں گے تو آپ رحم بھی کریں گے جب آپ اللہ سے ہی دور رہ جائیں گے تو پھر آپ میں رحم کیا آئے گا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رحم کی انتہا کر دی تھی اور ہمارا غفور الرحیم تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے لیکن یہ ظلم کیسے وہ کیسے ماف کریں گے اللہ پاک کاش ہمارے ہمارے ملک میں کوئی ایسا قانون بن جائے جو ان درندوں کو ایسی عبرت نہ کریں